موسیقی 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 اسلام علیکم دباہ یوٹیوب چینل آپ دیکھیں ہیں فاظ بلوک فرڈ بلوک دباہ بلوک ویلکم ہو گئے آپ سے کو تہاں آج کا میرا نیو بلوک اپیسوڈ نمبر سکس وہ یہ ہے کہ میں مولتان کے سارے گیٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ کو سارے دکھاؤں گا اس ٹائم میں مجود ہوں بہر گیٹ اور بہر گیٹ یہ پرانا گیٹ ہے بہت پرانا گیٹ تو اب یہاں نہیں لگا وہاں گیٹ اتار دیا انہوں نے نشانی ہے پیڑی ایک پوری آپ کو نظر آئی رہا ہوگا اور یہ گیٹ باشا وغیرہ یوز کیا کرتے تھے یہ اندر سارا کھیلہ ہے مجود ہوں گا اور تھوڑی تھوڑی باتے لیے آپ کو بتاتا جاؤں گا ہمارے میں بہنچ گیاں ہوں ہمارے میں بہتے ہیں ہمارے میں بہتے ہیں ہمارے میں نے آپ کو ہیں حرم گیٹ اور یہاں پہ اکثر مطلب یہ والا جو بزار ہے نا یہ جو بزار سیدھا جا رہا ہے یہ سیدھا جاتا چوک بزار اور جو بور گیٹ میں میں دکھایا تھا وہ جاتا تھا کالا منڈی اور اس کے علاوہ اب آگے ہی جیسے 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 یہ سیدھا الانگ جا رہا ہے نا یہ ایسے سے سارے گیٹ کلے کے اندر یہ کلے کا حدود ہی تھا پہلے تو پھر بات میں نہیں الگ کیا یا جو بھی ہوا ہوا اس کا نہیں پتہ صحیح سے اور یہ دیکھیں یہ سارا یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے بہت ہوتی ہے یہ والا گیٹ سیدھا جا رہا ہے اس سائیڈ پر اور اس سائیڈ پر یہ دو روڈ لگتے ہیں ایک تو یہ آگے شیدی لال کے کوئی دربار ہے وہاں ان کو لگتا ہے روڈ اور یہ والا جو روڈ ہے یہ سیدھا جاتا ہے چناب والی سائیڈ پر اور اور یہاں پہ تو باقی اب رینیو ہو ہو چکا ہے بہت کچھ اور یہ پرانی امارتیں سامنے بنیوی نظر آ ہی رہی ہوں گی آپ کو اور اب جلتا ہوں میں آگے اور آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو نیکس گیٹ کونسا ہے اور یہاں پہ بور گیٹ ہوگا ہرم گیٹ ہوگا اس کے علاوہ نیکس پا گیٹ ہے پا گیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کے بااد دلی گیٹ ہے اور بھی ایک تو اور ہیں پڑے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو آج میں اس ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے اور دیکھتے جائیے آگے کیا کیا دکھاتا ہوں میں آگے اصدقائیز یہاں الانگ سے گزر رہے تھے اور راستے میں ایک اللہ کے ولی کا درباہر آیا وہ بہت مشہور بہت درباہر ہے اور یہ تاریخی درباہر ہے سید موسیٰ پاک شہید ہیں بتا نہیں اور ان کا درباہر جو ہے وہی سامنے ہے میں کوئی دکھاتا ہوں تھوڑا سا زوم بھی کر کے دکھا جاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ سامنے تو میں نے سوچا کہ کس دن ان کا بلوگ بناؤں لیکن اس کا ٹائم ہی بن سکتا اور دوسری بات کہ یہ ہے کہ اتنا بڑا دربار نہیں ہے کہ میں اس کا بناؤں اور اور اب چلتے ہیں نیکسٹ گیٹ پا گیٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حصول قائز اب میں جس دیکھا موجود ہوں یہ ہے پا گیٹ اس کا گیٹ یہاں سے اتار دیا گیا ہے کیونکہ گیٹ یہاں پہ اڑتا تھا جگہ چھوٹی ہے اس وجہ سے یہاں سے گیٹ اتار دیا تھا اور یہ جو چھوک ہے یہ سیدھا سرافہ بزار کی طرف جاتا ہے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے بعد آتا ہے خونی برش اور خونی برش یہ بھی آپ کو ایک سٹوری سنواتا ہوں میں خونی برش اوپ پر جا کر اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اگلا جو میں یہاں کے دکھا رہا ہوں وہ بھی آپ دیولو پا گیٹ کا پورا اور پھر آگے ہمارے چاہتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں خونی برش اوک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ سارا اور جو خونی برش اس کا نام ہے وہ ہے یہ والی جگہ یہ خونی برش اس کا نام اس نے رکھا تھا اور یہ نشانی اس لئے بنائی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ جب جنگ ہوگا رہا ہوئی تھی نا تو لاشیں جو انسانوں کی تھی جو جو بھی لوگ میرے تھے تو ان کی لاشوں کا یہاں پہ ڈھیر لگا دیا تھا اور یہاں پہ ایسی برش کھڑا ہو گیا تھا پورا تو اس وجہ سے یہ نشانی کے لئے انہوں نے یہ بنایا ہے اور یہی سٹوری ہے اس کی اور آگے میں آپ کو ایک اور گیٹ بھی دکھاتا ہوں اس کا بھی گیٹ میں کے حال سے ہاں اس کا بھی گیٹ نہیں ہے واقعی کھالی اس کا نمونہ ہی بنایا ہے اب چلتے ہیں آگے نیکس ٹیٹ پر تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہی پر جا ہوں موسیقی موسیقی اسلو بھائی سے میں جس سے کہا موجود ہوں یہ ہے ڈلی گیٹ ڈلی دروازہ ڈلی دروازہ کے نام سے یہ یہ جاتا ہے سیدھہ ڈلی کی سائٹ پر اس کا مو بھی ڈلی کی سائٹ پر آپ کو نظر آئے رہا ہوجا اور اس سے ڈلی گیٹ کہا جاتا ہے اور یہاں پہ جو بھی باشا وغیرہ جو بھی ہوا کرتے تھے وہ اسی راستے سے ڈلی یہاں چیز کا جائے کرتے تھے وہ جہاں تک میں نے سن ہے وہ یہی سن ہے کہ یہ دلی کی طرف ہی جاتا ہے پورا دلی کی طرف ہی ہے اس کا موہ دلی کی طرف ہی ہے تو اب چلتے ہیں نیکس پہنے نیکس جیٹ پر تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہیں جا کے پھر آپ کو پھلتا ہوں اچھا تو گائز یہ ہے دولت گیٹ یہ یہاں پہ گیٹ پہلے ہوا کرتا تھا وہ پہلے نہیں پھر ختم ہو گیا میں نے آج تک نہیں دیکھا یہاں پر نہ مجھے کبھی نظر آیا یہ بھی جگہ چھوٹی ہے جس وجہ سے مجھے لگ رہا بڑی گھڑی کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے وہ بھی ختم کر دیا گیٹ یہاں پہ گیٹ ہوا کرتا تھا اور یہ والا جو روڈ ہے یہاں سے نکل کے سیدھا یہ اوپر کلے کی طرف ہی جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ تھا دولت گیٹ چوک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگ صرف اب پہلے یہ ہوا کرتا تو اب این نے وہ بنا دیا چوک وہ بنا دیا پہلے یہ گیٹ ہوا کرتا تھا دولت گیٹ کے نام سے اور اس کے بعد جو بھی بادشاہ بغیرہ جو بھی ہوتے تھا وہ یہی سے گزرا کرتے تھے اور یہاں پہ یہ ایری ایریا justice آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہاں پہ جو Scotland یقیقی ہوا کرتا تھا پانی ہوا کرتا تھا بپا نے کہا کہ یہاں اور آبادی بہر رہن ہی ہوتی تھی آبادی صرف اندرونے شہر کے اندر ہوتی تھی ان گیٹوں کے اندر اندر اسی آہات ہے کہ اندر ہوتی تھی اور میں آپ کو ساری گیٹ دکھا چکہوں سارے گیٹ دکھا چکا ہوں اور اس کے لئے اور کوئی گیٹ بچے نہیں ہے اور 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 کیا کہتے ہیں اب میں چل رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ آپ کوئی اور view یا کوئی پوائنٹ اور رستے میں ملے لیکن ملا نہیں مجھے کوئی اگر وہ مل جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وانا پھر اس بلوک کے اینڈ پھر کر دیں گے پہنی پہ رسطے میں روکے تو آپ کو پتہ چل دے گا ساکھ اچھے تو گائز جہاں الانگ سے گزر رہے تھے یہاں پہ گولگا پہ بھی بلوکانوں سے رائے ان کے گولگا پہ بہت اچھی ہوتے ہیں اور اب میں نے کہا یہیں پہ بلوک کے اینڈ بھی کر دیتے ہیں اور گولگا پہ بھی کھا لیتے ہیں ٹیسٹ کر لیتے ہیں بہت مشہور دکان ہے ان کی اور آج کے بلوک آپ کو امود کرتا ہوں بہت پسند آیا ہوگا اور سارے گیٹ آپ نے دیکھ لیا ہوں گا یہ ہسٹوریکل گیٹ تھے یہ اندرون شہر کی گیٹ تھے اور بہت مزہ آیا ہوگا آپ کو بلوک دیکھ کر بہت اچھے لگا ہوگا اصلا روگا ہے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے لازمی کیجئے آپ لوگ سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بھی ایسے آپ کو مشہور مشہور جگہ دکھاتا رہوں گا آؤٹ آف سٹی جانا پڑا وہ بھی جاؤں گا میں اور اس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے آگے دوستوں کو لازمی کیجئے اور آپ کی محبت ہوگی تو مزہ آئے گا آگے بلوک کرنے کا سارا کچھ دکھانے کا اور آج کا بلوک یہی والا میں یہی پہ انڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ بلوک میں اوکا پھر